سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے دوستو اپنی پچھلی ویڈیوز میں جیسے کہ ہم نے آپ کو محرم الحرام کے فضائل سے آگاہ کیا اسی طرح اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عاشورہ کے دن کے فضائل سے آگاہ کریں گے دوستو اللہ پاک کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن عطا فرمائے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں میں خوب خوب عبادت کر کے اس کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ہے وہ اپنے بندوں کو بے پناہ نوازتی ہے دوستو ہماری آپ سے گدارش ہوگی کہ آپ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور بتائے جانے والے فضائل پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں اس سے پہلے کہ ہم آج کے اپنی اس ٹاپک کی جانب بڑھیں ہم آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر لیجئے ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ نولج پاور کی جانب سے اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو موصول ہو سکے جی تو دوستو اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کی ٹاپک کی طرف دوستو اس نامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے جو نہایت عظمتوں اور برکتوں والا ہے بالخصوص اس ماہ کی دس تاریخ یعنی عاشورہ کے دن کو دین اسلام میں غیر معمولی حیثیت حاصل ہے چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا بلکہ اسلام سے پہلے بھی لوگ اس دن کا عدب و احترام کرتے اور اس دن کا روزہ رکھا کرتے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عاشورہ یعنی دس مورم الحرام کا روزہ رکھیں اور خوب عبادات کریں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے مجھے اللہ پاک کے کرم سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ ایک سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے جی ہاں دوستو دیکھا آپ نے کہ عاشورے کی دن کا روزہ رکھنے کا کتنا بڑا عجر ملتا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے ہمیں کومنٹس میں ضرور دیجئے گا اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اللہ نگے بان جب ب کے لیے لے موسیقی